اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے جذبے سے سرشار سابق ڈی پیو غلام جلانی چوانا نے سرگودہ میں عظیم کام جاری رکھا ہوا ہے وہ کچھرے کے دھیر سے اقبارات اور مقدس اور آق اکٹھے کرتے ہیں اور مقدس اور آق کو احترام سے ٹھیکانے لگا دیتے ہیں اس بارے میں جانتے ہیں ٹنفنیس کی نمائندے زوار قازمی سے زوار آگاہ کی جگہ جیسے جیسے انسان دنیاوی طور پر اپنی بلندی کی طرف جاتا ہے اڑان جیسے ہی بلند ہوتی ہے تو دنیاوی فطری عمل ہے کہ زمین کی طرف نگاہیں کم ہی پڑتی ہیں پر ساتھ موجود ہے اس وقت محترم ایس ایس پی ریٹائر غلام جلانی ٹیوانا ان سے بات کرتے ہیں یہ کیا گئیں گے اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا نیائیت مشکور ہوں کہ شاہ صاحب آپ عظیمت آپ نے لی اس وقت تشریف لائے میرے پاس یہ جو مقدس احراق ہیں یہ ان کا تقدس ہے تو وہ ہمارے دلوں میں بھی ہو اور ہمارے عمل میں بھی ہو تو اس کی جو سب سے پہلے تو میں یہ عظ کروں گا شادی کارڈ آتا ہے جو جو میں نے گوھر کی ہے اکثر دفاتر میں آتا تھا گھروں میں تو کئی دفعہ دیکھا کہ شادی کارڈ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکہ ہوتی تھی یا ان دا نیم آف اللہ تو وہ لوگ پس پڑا ڈس پین میں پھینک دیا اور تمام اس میں اور بھی چیزیں پھینکتے رہے جب شادی ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن پاک کی روح ہے جس کا تقدس اگر ہم جان لیں تو ساری عمر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں جی بالکل آپ نے دیکھا ریٹائر ایس ایس پی غلام جلانی ٹیوانا صاحب کا کہنا یہ تھا کہ انسان کا سٹیٹس جتنا بھی ہنچا ہو جائے لیکن اللہ اور اس سے جو اس کا رشتہ ہے وہ کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتا اور یہ رشتہ بحال اسی وقت رہ سکتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے نام کا تقدس پامال نہ ہونے دیں بلکل یقینا یہ ایک بہتری ایک بہتری عمل ہے